پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی مستنت اور میاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دور سٹیپ پر ایکیو جیم سٹونز اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دوبئی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم ناظرین سال دوہزار بائیس میں لگنے والے جتنے بھی گرہن ہیں چاہے وہ چاند گرہن ہوں یا سورج گرہن ہوں ان کے جو بھی اثرات ہیں وہ تمام زورک سائنس پر کیا اثرات مرتب کریں گے جس کے مطابق ان کا دوہزار بائیس کا جو سال ہے وہ کیسا گزرے گا کین ٹیزوں میں مشکلات پرابلم پریشانی آ سکتی ہے اور اس کے لئے کیا اقدامات کیے جائیں اس ویڈیو میں سال دوہزار بائیس میں لگنے والے گرہنوں کے اثرات تمام زورک سائنس کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے ناظرین زنجانی جنتری دوہزار بائیس بارہ امامیہ جنتری دوہزار بائیس البیرونی تقویم دوہزار بائیس اور روہ ماہ کا شمارہ مانامہ آئینہ قسمت مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اس کو خرید کر پڑنا چاہیں نمبر سکرین پر موجود ہے یا اس کی پی ڈیو فائل منگوانا چاہیں تب بھی آپ سکرین پر دیئے گے نمبر پر کال یا ووٹس اپ پر میسج کر کے اس کی پی ڈیو فائل آرڈ کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تمام لڈک سائنس کے اوپر گرہنوں کے اثرات سال دوہزار بائیس میں کیسے رہیں گے برجہ حمل ایریز کے مرد و زن پر گرہنوں کے اثرات سال دوہزار بائیس یکم مئی دوہزار بائیس تالے میں سورج گرہن لگنے سے آپ کی صحت جسمانی حاصدین کی سازشوں کے سبب مشکلات و پریشانی پیش آ سکتی ہیں سولہ مئی چاند گرہن آٹھویں گھر میں لگنے سے ناگہانی آفات و بلیات خصوصاً ٹرافک خادصات کا اندیشہ ہے پچیس اکتوبر سورج گرہن ساتھویں گھر میں لگنے سے شراکتی ازدواجی خان کی تعلقات پر مسائل پریشانیاں غلط فہمیاں جنم لے سکتی ہیں احتیاط سے کام لیں آٹھ نومبر چاند گرہن پھر تالے میں لگنے سے آپ کے حاصد و مخالفین آپ کی بڑھتی ہوئی عزت و ساکھ کو دیکھتے ہوئے اسے متاثر کرنے کی سازش کر سکتے ہیں محتاط رہتے ہوئے ان سبھی آیام میں صدقہ و خیرات دینے کے علاوہ نمازِ قصوف و خصوف پڑھ کر نحوستوں کے دور ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے آئیے بڑھتے ہیں برج سور ٹارس کی جانب پرج سور ٹارس کے مردوزند پر گرہنوں کے اثرات سال دوہزار بائیس میں دو سورج اور دو چاند گرہن لگیں گے یکم مئی سورج گرہن پچیس اکتوبر آٹھ نومبر کے گرہن کے بجائے نقصان آپ کا اپنے حاصدین اور دشمن پر غلبہ رہے گا پہلا سورج گرہن یکم مئی بارمے لگنے سے اپنے بڑھتے ہوئے اخراجات پر قابو پاسکتے ہیں بیمار اور برج سور والے افراد کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہوتی بھی دکھائی دیتی ہیں اور انہیں راحت ملے گی سولہ مئی چاند گرہن ساتھیں گھر میں لگنے سے شراختی ازدواجی تعلقات نہائید حساس طلب ہوں گے خصوصاً زوجین کو صبر و تحمل سے کام لینے کا مشورہ ہے ورنہ الیدگی کے خدشات بیدس کے آس نہیں پچیس اکتوبر سورج گرہن چٹے گھر میں لگنے سے کرز مرض مشکلات سے نجات ملے گی صحت جسمانی کو بہتر اور بحال رکھنے کے بہت سارے ٹپس آپ کو ملیں گے آٹھ نومبر چاند گرہن حاسدین کو بے نقاب کرے گا تاہم حصول امیگریشن اپلائی کرنے والوں کو مشورہ ہے کہ وہ اپنے تمام کاغذات پر نظر ثانی فرما لیں ان ایام میں چاول کا ٹوٹا اور باجرہ اور اس کا صدقہ دینا بہترین صدقہ ہے اور دو نفل نمازِ قصوف و خصوف پڑھ کر دعائیں کرنے سے اپنی پریشانیاں دور ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی جانب برج جوزہ جمنائی کی مردوزن پر گرہنوں کے اثرات سال دو ہزار بائیس میں دو سورج اور دو چاند گرہن لگیں گے یکم مئی سورج گرہن گیارویں گھر میں ہونے سے کم ظرف اور بے وفا قسم کے لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں ضرورت سے زیادہ دوسروں پر بھروسہ کرنا دانشمندی نہ ہوگی سولہ مئی چاند گرہن چھٹے گھر میں لگنے سے ملازمتی مسائل و پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں اپنے فرائض ذمہ داری سے انجام دیں ورنہ تنزلی کا خدشہ تاہم طویل اور پیچیدہ امراض میں شفا پائیں گے پچیس اکتوبر سورج گرہن پانچ میں گھر میں لگنے سے اولاد انام اور محبت کے معاملات خصوصاً صاحب اولاد افراد کو اپنے بچوں کے شب و روز پر توجہ دینی چاہیے محبت میں بے وفائی کا صدمہ بھی پیش آ سکتا ہے لالج میں پڑھ کر اپنی قیمتی دولت زائع نہ کریں آٹھ نویمبر چاند گرہن گیار میں گھر میں لگنے سے غیر متوقع کاروباری نقصانات اور دوسرے آپ کے اعتماد پر پورا ناوت رہیں گے انجام میں چاول کا ٹوٹا اور باجرے کا بہترین صدقہ و خیرات ہے اور دو نفل نمازِ قصوف و قصوف پڑھ کر دعائیں کرنے سے اپنی پریشانیاں دور ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کینسر کی جانب برج سرطان کینسر کے مرض و زن پر گرہنوں کے اثرات سال دو ہزار بائیس میں دو سورج اور دو چاند گرہن ہونے سے پہلا سورج گرہن یکم مئی دسویں کاروباری گھر میں لگنے سے حاسدین و مخالفین آپ کی بڑھتی ہوئی ساکھ کو دیکھتے ہوئے آپ کے خلاف عجیب و غریب سازشے کر سکتے ہیں اپنے کاروباری معاملات قصوصاً سید و سلامتی کے تحفظ کے لیے مناسب، عدویہ اور غزہ کا استعمال اپنے مالج کے مشورے سے جاری رکھیں ایکسسائز اور صبح کی سیر آپ کو توانا اور فٹ رکھنے میں مدد دے گی سولہ مئی چاند گرہن پانچ میں گھر میں لگنے سے بچوں کی جانب سے تفکرات اور محبت کے معاملات میں شکوک و شباد اور راز کے افشاہ ہونے سے رسوائی کا اندیشہ دکھائی دیتا ہے پچیس اکتوبر سورج گرہن چوتھے گھر میں لگنے سے اہل خانہ کے صدمات اور ٹرافک حادثات اور زمین جائدات کی خرید و فروغ میں دھوکہ دہی نقصان جیسے خدشات دکھائی دیتے ہیں آٹھ نویمبر چاند گرہن پھر آپ کے دسویں گھر میں لگنے سے آپ کی بڑھتی ہوئی عزت اور ساکھ سے حسد میں مبتلا لوگ آپ کے خلاف سازشیں شکایتیں نظر بد جادو ٹونا کرا سکتے ہیں ممکنہ اپنے حاسدین سے محتاط رہتے ہوئے حضب توفی صدقہ خیرات دینے کے علاوہ ان آیام گرہن میں دو نفل لمازے قصوف و قصوف پڑھ کر دعائیں کرنے سے اپنی پریشانیاں دور ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے آئیے بڑھتے ہیں برجہ اسد لیو کی جانب برجہ اسد لیو کے مردوزن پر گرہنوں کے اثرات سال دو ہزار بائیس میں دو سورج اور دو چاند گرہن لگیں گے یکم مئی سورج گرہن نوے گھر میں لگنے سے قانونی مذہبی معاملات اور خصوصاً بیرون ملک کاروباری سفر احتیاط طلب ہوں گے سولہ مئی چاند گرہن چوتھے گھر میں لگنے سے خانگی خاندانی اچانک کاروباری مسائل پیش آنے کا خطشہ ہے پچیس اکتوبر سورج گرہن لگنے سے اپنی صحت اور روز مرا کے جاری معاملات میں نظر سانی سے کام لیں آٹھ نویمبر چاند گرہن پھر نوے گھر میں لگنے سے بیرون ملک سفر قانونی امور میں رکاورنے پیش آنے کا خطشہ دکھائی دیتا ہے ان آیام میں چاول کا ٹوٹا اور باجرے کا صدقہ بہترین عمل ہے دو نفل نمازِ خصوف و خصوف پڑھ کر دعائے کرنے سے اپنی پریشانیاں دور ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب پرج سملہ ورگو کے مرد و زن پر گرہنوں کے اثرات سال دو ہزار بائیس اس سال میں دو سورج گرہن اور دو چاند گرہن لگیں گے یکم مئی سورج گرہن آٹھویں گھر میں لگنے سے شراختی وراثتی مسائل اور پریشانیاں اور شدید نویت کی خرابیت صحت کا امکان ہے سولہ مئی چاند گرہن تیسرے گھر میں لگنے سے دوران سفر حادثات سے بچنے کے لیے جلدبازی کا مظاہر انہا کریں سفر سے قبل صدقہ خیرات ضرور دیں عزت و وکار اور آپ کے جو عزیز و اکارب ہیں بہن بھائیوں کی ناجائز فرمائشوں سے بھی واسطہ پڑھ سکتا ہے پندرہ اکتوبر سورج گرہن خانہ مال میں لگنے سے کاروباری مالی و خاندانی ستمات سے واسطہ پڑھ سکتا ہے آٹھ نویمبر چاند گرہن پھر آٹھ میں گرہن میں لگنے سے شراختی وراثتی مسائل پریشانیاں اچانک پیش آ سکتی ہیں حضر توفیق صدقہ خیرات نے ان آیام میں دو نفل نمازِ قصوف و قصوف پڑھ کر دعائیں کرنے سے اپنی پریشانیاں دور ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے آئیے بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانب برج میزان لبرا کی مرد و زن پر گرہنوں کے اثرات سال دو ہزار بائیس میں دو سورج اور دو چاند گرہن ہونے سے یعنی یکم مئی سورج گرہن ساتھ میں لگنے سے شراختی ازدواجی تعلقات اور بلا وجہ لوگوں سے لڑائی جھگڑے پیش آنے کا خدشات نظر آتے ہیں محتاط رہیں سولہ مئی چاند گرہن دوسرے گھر میں لگنے سے کاروباری بھائی نقصانات فیملی ستمات سے واسطہ پڑ سکتا ہے پچیس اکتوبر سورج گرہن تعلے میں لگنے سے آپ کی صحت و تندرستگی کے مسائل اور خصوصاً حاسدین و مخالفین کی رشادوانیوں سے آپ کی عزت و ساکت خدا نہ خواستہ متاثر ہو سکتی ہے اٹھارہ دسمبر چاند گرہن پھر ساتھ میں لگنے سے دوسروں سے اپنے تعلقات میں حد فاصل رکھیں شریک کار یا شریک حیات سے بلا وجہ کی بدمزگی اور کاروباری لیندین نقصانات کے اندیش سے دکھائی دیتے ہیں انعیام میں چاول کا ٹوٹا اور باجرے کا صدقہ بہترین عمل ہے اور دو نفل نمازِ قصوف و قصوف پڑھ کر دعا کرنے سے اپنی پریشانیاں دور ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے آئیے بڑھتے ہیں برج اکرب سکورپیو کی جانب برج اکرب سکورپیو کے مرد و زن پر گرہنوں کے اثرات سال دو ہزار بائیس میں دو سورج اور دو چاند گرہن لگیں گے یکم مئی سورج گرہن چھٹے لگنے سے کرز، مرز، مقدمات، مسائل و پریشانیوں سے نجات ملے گی حاسدین و مخالفین زیر ہوں گے یہ گرہن خرابی کی وجہ تحفظ کا زامن ہے سولہ مئی چاند گرہن تعلیم لگنے سے اپنی صحت جسمانی اور حاسدین و مخالفین کی نظر بد جادو ٹھونے سے بچنے کے لیے صدقہ خیرات جی کھول کر کریں پچیس اکتوبر سورج گرہن بارویں گھر میں لگنے سے حاسدین و مخالفین زیر ہوں گے تاہم بینون ملک، قیام یا ایمیگریشن کے حصول میں رخنا آندازی ہو سکتی ہے آٹھ نویمبر چاند گرہن چھٹے گھر میں لگنے سے پیدا شدہ مسائل اور پریشانیوں میں کمی آئے گی کرز، مرز سے ممکنہ نجات مل سکے گی ان آیام میں چاول کا ٹوٹا اور باجرے کا صدقہ بہترین عمل ہے دو نفل نمازِ قصوف و قصوف پڑھ کر دعائیں کرنے سے اپنی پریشانیاں دور ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے آئیے بڑھتے ہیں برجکاوز سیجٹیریس کی جانب برجکاوز سیجٹیریس کے مرد و زن پر گرہنوں کے اثرات سال دو ہزار بائس میں دو سورج اور دو چاند گرہن لگیں گے یکم مئی سورج گرہن پانچوے گھر میں لگنے سے اولاد انام محبت جیسے سبھی امور خصوصاً صاحب اولاد برجکاوز والے افراد کو اپنے ساتھ اپنے بچوں کا صدقہ بھی ضرور نکالنا چاہیے سولہ مئی چاند گرہن بارویں گھر میں لگنے سے آپ کے حاسدین و مخالفین آشکار ہوں گے معافی کے خواستکار ہوں گے اس کے علاوہ ایسے برجکاوز والے افراد جو دیرینہ ہسپٹل اور ڈاکٹر کے چکر لگا رہے ہیں انہیں کوئی مسیحہ یا مرشد کامل مل جانے سے دعا اور دواء سے شفا اور آفاقہ ملے گا پچیس اکتوبر سورج گرہن گیارویں گھر میں لگنے سے قریبی دوست احباب سے اختلاف فرائے دھوکہ دہی کا اندیشہ پایا جاتا ہے دوسروں سے وابستہ توقعات میں ناکامی رہے گی آٹھ نومبر چاند گرہن پھر پانچوے گر میں لگنے سے اولاد انام محبت میں تفکرات خصوصا محبوب کی بے وفائی کا صدمہ پیش آ سکتا ہے ان آیام میں چاول کا ٹوٹا اور باجرے کا صدقہ بہترین صدقہ خیرات ہے اور دو نفل نماز قصوف و خصوف پڑھ کر دعا کرنا اپنی پریشانیاں اور ان کے دور ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانب برج جدی کیپریکون کے مرد و زن پر گرہنوں کے اثرات سال دو ہزار بائیس میں دو سورج اور دو چاند گرہن لگیں گے یکم مئی سورج گرہن چوتھے گھر میں لگنے سے خاندانی خانگی وسائل بالدہ کی صحت کا خصوصا خیال رکھیں جدبازی میں ٹرافک حادثات بھی پیش آ سکتے ہیں سولہ مئی چاند گرہن گیارویں گھر میں لگنے سے دوسروں سے وابستہ توقعات پوری نہ ہو سکیں گی کاروباری اور جائدات کے لین دین میں کسی رخنا اندازی کا اندیشہ ہے پچیس اکتوبر دسویں گھر میں سورج گرہن لگنے سے آپ کی بڑھتی ہوئی کاروباری عزت و ساکھ کو دیکھتے ہوئے حاصدین آپ کے خلاف سازشیں اور جادو ٹونے جیسی بد حرکات کر سکتے ہیں آٹھ نیومبر گیارویں پر چاند گرہن لگنے سے کسی دو سنوما حاصد سے پریشانی یا مالی نقصان اٹھانے جیسے خدشات دکھائی دیتے ہیں ان آیام میں چاول کا ٹوٹا اور باجرہ بہترین صدقہ خیرات ہے اور دو نفل نمازِ قصوف و قصوف پڑھ کر دعائے کرنے سے اپنی پریشانیاں دور ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے آئیے بڑھتے ہیں برج دلو ایکیوریس کی جانب برج دلو ایکیوریس کے مرد و زن پر گرہنوں کے اثرات سال دو ہزار بائیس میں دو سورج اور دو چاند گرہن لگیں گے یکم مہی سورج گرہن تیسرے گھر میں لگنے سے جلدبازی سے ٹرافک حادثات اور عزیز و قارب کی جانب سے مسائل و پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں سولہ مہی چاند گرہن دسویں گھر میں لگنے سے آپ کی بڑھتی ہوئی کاروباری سماجی سیاسی حیثیت کے خلاف حاسدین سازشے کر سکتے ہیں پچیس اکتوبر سورج گرہن نوے گھر میں لگنے سے بیرون ملک کاروباری سفر یا تجارت برامداد بھیجنے سے پہلے ان کا مکمل انشورنس کروالے آٹھ نومبر چاند گرہن پھر تیسرے گھر میں لگنے سے عزیز و اقارب پڑوسیوں بہنبائیوں کی جانب سے فکر و پریشانی جیسے واقعات پیش آنے کے خدشات ہیں ان آیام میں چاول کا ٹوٹا اور باجرہ بہترین صدقہ خیرات ہے اور دو نفل نمازِ قصوف و قصوف پڑھ کر نوائن کرنے سے اپنی پریشانیاں دور ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے آئیے بڑھتے ہیں برجہود پائیسس کی جانب برجہود پائیسس کے مردوزن پر گرہنوں کے اثرات سال دو ہزار بائیس میں دو سورج گرہن اور دو چاند گرہن لگنے سے یکم مئی سورج گرہن خانہ مال میں لگنے سے کاروباری مالی نقصانات کے خدشات بائی دس قیاس نہیں سولہ مئی چاند گرہن نوے لگنے سے بیرون ملک بنائے گئے پروگرام میں تاخیر اچانک ہو سکتی ہے قانونی مسائل پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں پچیس اکتوبر سورج گرہن آٹھویں گھر میں لگنے سے مشترکہ مفاداد وراثتی عمور میں فکر و پریشانی کے اثار دکھائی دیتے ہیں آٹھ نویمبر چاند گرہن پھر خانہ مال میں لگنے سے صدمات مالی صدمات کے خدشات بائی دس قیاس نہیں لالچ میں آ کر اپنا قیمتی وقت اور روپیہ پیسہ زائع نہ کریں ان آیام میں چاول کا ٹوٹا اور باجرے کا صدقہ بہترین حسن عمل ہے اور دو نفل نمازِ قصوف و قصوف پڑھ کر دعائیں کرنے سے اپنی پریشانیاں دور ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے اپنا کیا رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ